اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والا خاتم النبی ناظر مطرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب خوادین و حضرات کا خیر مقدم ہے آپ سیرت النبی کے حوالے سے اب تک بہت سے پروگرام دیکھ چکے ہیں یہ تقریباً دو ڈھائی سال سے پروگرام جاری ہے اور الحمدللہ ہم ساری گفتو کرتے ہوئے حجت الودا کے خطبے کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف آئے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجت الودا میں دنیا کے لیے عالمی سطح پر جو پیغام دیا ہے اسے آج بار بار دہرانے کی اتنی شدید ضرورت پیش آگئی ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ اس پروگرام کو ختم کر دی چاہتا ہے کہ نبی محترم نے جو چھو فرمایا بھائی اسی پر پروگرام کیے جاتے ہیں اور دنیا کہا جائے کہ اللہ کے بندوں اللہ کے رسول نے اس دنیا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے ایک چارٹرڈ پیش کیا ہے اس چارٹرڈ کی طرف پلٹاؤ پچھلا پروگرام جس حوالے سے بات ہوا تھا اس میں ہم نے اپنی معاشرتی خرابیوں کا تذکرہ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو میرے بات بھٹک نہ جانا دیکھو میرے بات جو ہے ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا یہ ساری خرابیوں کا تذکرہ پچھلے امتوں میں یہی خرابی پہنے اس پر ہم تذکرہ کر رہے تھے آج ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس حجت الودا کے خدبے کو عالمی تناظر میں بحث کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر اگلے موضوع کی طرف چلیں گے تو پچھلے پروگرام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا ساری کیپ جو ہے شجاہ صاحب حضم معمول علیہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کے بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے موسم ٹھیک ہے موسم اندر کا ٹھیک نہیں باہر کا تو ناظرین مطلب باہر اندر کے موسم ایک سے ہوتے ہیں اور آج کل چونکہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کا موسم ذرا سا ڈاما ڈول ہے کبھی سردی کبھی گرمی لیکن یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان میں رکھے موسموں کا بدلنا رات کا دن میں تبدیل ہونا دن کا رات میں تبدیل ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے بے شک کوئی شک نہیں نحمدہ نصلی علیہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمدی علیہ آلی محمدی و بارک وسلم پرشل پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے تعصب کے حوالے سے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے اور آپ نے یہ بھی شاید فرمایا کہ میرے بعد دوسرے گردن مارنے نہ لگنا انسانی جان کس قدر محترہ میں اس کا ذکر تو ہوا ایک مسلمان کی جان کتنی قیمتی اس پر ہم نے بات کی اور ایک ہے قتل بلفیل کر دینا اور ایک ہے کہ انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کرنا اور اس میں ہم نے ملواستہ قتل ملواستہ قتل کہیے بجا فرمایا آپ نے ملاوٹ کا معاملہ عدویات کے اندر ملاوٹ کا معاملہ جان بچانے والی عدویات کے اندر ملاوٹ کا معاملہ جو جن سے توقع ہے کہ مسیحہ بنیں گے اور کی طرف سے بددیانتی کا معاملہ وغیرہ وغیرہ یہ بات ہم نے کی تھی پھر ہم نے تعصب کے تعلق سے کوئی زیادہ بات کی تھی پیشنے پروگرام میں وہ ہے مذہبی تعصب یا مسلکی تعصب اور اس کی ہم نے نفی کی تھی اور ایک امت اور امت پناہ امت پناہ اس پر ہم نے بات کی تھی غیر ہمیں ایک سمجھتے ہیں مگر ہمارا اپنا حال ہے کہ ہم اپنی گلی محلے میں بھی ایک دور سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے بڑی پیاری بڑی محنت سے ایک امت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گلوبل لیول کی امت ایک انٹرناشنل لیول کی امت اللہ کے نبی ہمیں بنا کر اعتا کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور آج حالت یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی گلی محلے کے اندر بھی متحد ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے یہ ذکر بھی آئے کہ وہ واعزین امت کے جن کی وجہ سے امت میں افتراق و تفرقہ پیدا ہوا کی لمبی لمبی زبانیں ہوں گی بڑی بڑی قیانچے سے قیامت کے ان کو کاٹا جا رہا ہوگا یہ اصول بھی ہم نے زیر گفتگو لانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن نصارہ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں فرماتے ہیں جو دو چار باتیں تم میں قومن ہیں تم میں اور نصارہ میں ان سے بات کو شروع کرو حالانکہ ہم میں اور نصارہ میں بہت سی باتوں میں اختلاف ہیں تو ہم مسلمانوں میں جو شدید ترین اختلافات میں کہا جا رہا ہے کہ جو اتفاقات ہیں اس پر بات کرو تو جن کا ساری مشترکات ہیں تو پھر ان کو تو اول درجے میں متحد ہونا چاہیے ہمارے نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ پرشنٹ معاملات بالکل متفقون جن پر سب کا اتفاق ہے اگر ان پر فوکس رہے گا تو جو ایک دو پرشنٹ کے اختلافات زمنی نائیت کے فروعی نائیت کے سیکنڈری نائیت کے دکھائی دیتے ہیں ان سے بھی نمٹنا ہمارے لئے آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی تو اور پھر وہ بات بھی کہ انسان مسلمان کی جان اور مال اور آبرو کس طرح محترم اس کا بھی تذکرہ ہوا اللہ کے ہاں سب برابر آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناتے اور اللہ تعالی کی مخلوق ہونے کے ناتے مگر کسی کا مقام و مرتبہ اگر اللہ کے نگاہوں میں ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے یہ کچھ گفتگو تھی پیشل پرگرام میں جو ہمارے سامنے آئے تھی آج کل ایک نو ہماری ینگ جنرنیشن جو ہے اسے اپنے ہی تاریخ سے مشکوک کر دیا گیا ہے وجیب و غریب تذبذب مفتلا ہے اسے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ تو جناب سلطنوں پہ سلطنوں پہ قبضہ کرنے مال و مطال لوٹنے کے لئے آتے تھے اور یہ تو قبضے کرتے تھے ایسا تو کبھی نہیں ہوا کتنے ہی مسلمان سربراہان گئے ہیں ان علاقوں میں گئے ہیں ان لوگوں سامنے پیغام پیش کیا ہے انہیں اپنا پیغام دیا ہے اور سلطنتیں انہی کے حوالے کر کے چلے آئے کہ یہ تمہاری ہم تو صرف اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے ایسا ہی بات وہی تھے کہ ہماری تاریخ کو شاید ہم نے خود بھی نہیں پڑا اور صحیح تاریخ کو صحیح تاریخ پڑھی نہیں جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے وہ غیروں نے لکھی ہے وہ ہماری تاریخ بھی نہیں ہے ہماری تاریخ جو ہے نا ہمارے غیروں نے لکھی ہے تو ذرا سا اس طرح بھی خاص طور پر یہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے نا اس میں سب سے پہلے تو ہمارے والدین کی ذمہ داری اپنے بچوں کو اپنے ماضی سے آگاہ رکھنے کی کوشش کریں اور دوسری بڑی ذمہ داری جو ادا نہیں کی جا رہی وہ اساتذہ ہے تعلیم ادارے ہیں تعلیم اداروں میں اصل تاریخ سے روشناس کرانا نسل کو ضروری ہے وہ ہمارے نہیں ہوتا اپنے ماضی سے روشناس کرانے کے لیے استاد سب سے بڑا مجرم ہوگا اگر اس نے اپنی نوجوان نسل کو اپنے ماضی سے کاٹ دیا اپنی تہذیب سے کاٹ دیا اور یہی صورت حال ہمارے ہیں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں تو بارہل پچھلے پروگرام میں جو باتیں ہو رہی تھی ہوئے کہ صاحب یہ سارے معاملات کیے جائیں اصل میں دین کے جس غلبے کی ہم بات کرتے ہیں اور اقتدار کا جو انثار ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت و قبریائی کو کتنا مانتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی عبدیت کا اظہار کتنا کرتے ہیں خدبہ حجر ودا کے آغاز میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اتقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خدبہ حجر ودا کے آخر میں بات ملتی ہے کہ یاد رکھنا تمہیں کل اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو خوف خدا سے بات شروع ہو رہی ہے اور خوف خدا ہی کی بات کے بیانت پر بات مکمل ہو رہی ہے اس سب کے درمیان بہت ساری ہدایات کا ذکر ہے جو سیاست کی سطح پر بھی ہیں جو معیشت کی سطح پر بھی ہیں جو معاشرت کی سطح پر بھی ہیں جو گھر کی سطح پر بھی ہیں جو فرد کی سطح پر بھی ہیں اس سارے تناظر میں جو ہدایات دی جارہی ہیں اس کے اول اور آخر میں اللہ کا خوف بات شروع ہوئی اللہ کی بات سے اللہ کے خوف کو اختیار کرنے سے اور بات مکمل بھی ہوئی ہے تو اللہ کا خوف اختیار کرنے سے کہ کل مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے سارے احکامات پر عمل کرنے کے لئے موٹیویشن کب آئے گی جب مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر ہوگی اور یہ لحاظ بھی ہوگا کہ کل میں نے اپنے رب کو جواب بھی دینا ہے مرنے کے بعد اور رب کو راضی کرنے کی فکر تو جب ہوگی جب اس بات کا احساس پختہ ہوگا کہ ہمیں جانا تو اسی طرف ہے سمہ یمیتکم سمہ یعیکم سمہ الہہ ترجم پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے تو یہ وہ بات ہے جو بنیادی موٹیویٹنگ فورس ہے ہمارے دین میں قرآن کا شاید ہی کوئی صفہ ہوگا جہاں اللہ کے تعلق سے کوئی ذکر نہ ہو تقوی اس کی رضا یا آخرت کے تعلق سے ذکر نہ ہو اسی طرح خطبہ حجت الودا جو ساری زندگی کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا نیچوڑ و خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے آرہے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تعلق سے ارس کر رہا ہوں اس کے آغاز میں بھی اللہ کا تقوی اس کے اختتام پر بھی اللہ کے سامنے پیشی کا تذکرہ ملتا ہے ناظرین چلیے ہمیں آج عالمی تناظر میں خطبہ حجت الودا کو سمپ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اور بہت طویل گفتگو ظاہر ہے یہ خطبہ ہے اسی قابل دیکھئے کہ ایک معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے بین الاقوامی صدق پر انسانی زندگی گزارنے کے لیے کن کن چیزوں کی کیسے ممکن ہے ہم تو کئی کئی ہزار صفات پر مشتمل چارٹرٹ بناتے ہیں جس میں ڈیٹیل اور مائنر ڈیٹیل اور یہ ساری چیزیں تلاش کرنی اس میں بھی پھر بھی ہوتا ہے عدالت میں جاتے ہیں اس کا مطلب کیا لیا جائے پتہ چلا جی یہ سقم ہے اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا رسول اللہ نے پوری زندگی کے لیے جو چارٹرٹ دیا ہے اس میں ساری زندگی سمودی ہے کیا ہے مثال کا طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوئی ہے جب پورا اسلام غالب آ گیا ہے اور قائم ہو رہا ہے تو گویا فارس اور رومہ جو ہیں سلطنت جن کو ہم سپر پاورز کہتے ہیں ان کی سلطنتیں ختم ہوئی ہیں اب ایک نئی سپر پاورز جو ہے مسلمانوں کی آئی ہے مسلمان جب آئے ہیں دنیا میں تو انہوں نے آ کر نیو ورڈ آرڈر کا اعلان کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ حجت الویدہ کا خطبہ نیو ورڈ آرڈر ہے دنیا میں کو اپنا تشکس کھو کر دنیا میں جو تشکس قائم تھا اسے تباہ کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پیروں کے نیچے ہے اس لیے کہ انسانیت کو تباہ کرنے والا آج میں تمہیں ایک نیا نظام دیتا ہوں قیامت تک کے لیے یہی ساری چیز ہیں وہ نظام جو رب کائنات کی تعلیم کے مطابق ہے اور جو جاہلیت کی بلکہ زد ہے جاہلیت کیا ہے وہی ارائی کو فراموش کرنا ناظرین مطعم یہ ذرا توجہ سے سنیے گا ہم اس پر پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں ایک وقفے کے بعد آتے ہیں ناظرین وقفے کا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے ایک نیا عالمی نظام جو ہے رسول اللہ کی زمان مبارک سے جاری ہو رہا ہے جس کا تذکرہ شجاہ صاحب فرمایا تھے کہ دو ہی نظام دنیا میں ہیں ایک جاہلیت کا نظام ہے اور ایک حق کا نظام تو میں ارس کر رہا تھا کہ جاہلیت کی تمام رسومات آپ نے اعلان فرما دیا میرے پیرے تلے ہیں گویا اب تک جو نظام حائی زندگی چلتے رہے پیغمبروں کی تعلیم کے علاوہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب آپ آخری پیغمبر کے طور پر آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو ایک طویل وقفہ چھے سو برس کا وقفہ ہے تو اب تک لوگوں کی عقل اور خواہشات کے مطابق معاملات چلتے رہے اب اللہ کے دین کے تقاضوں کے مطابق معاملات چلیں گے تو وہ جو فرد کو بھی مطلوب ہے اللہ کا خوف اور آخرت کی جواب دیگی کا احساس اسی کو اب ٹرانسلیٹ ہونا ہے نظام کی سطح پر حاکمیت اس کی اللہ کی تین دفعہ قرآن نے کہا ان الحکم اللہ للہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے سوورنٹی بلانگ سٹو اللہ سبحانہ وتعالی پھر یہی حجت الودا کا موقع ہم بات کر چکے ہیں اللہ نے بھی اعلان فرما دیا آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اس کی اہمیت کا ایک اور پہلو بھی ڈاکسٹران نوٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کو میں عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے بھی کیا سب سے بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے کہ بندے سیدھے رہے سج بولیں جھوٹنا بولیں وعدہ پورا کریں وعدے میں وعدہ خلافی نہ کریں امانت کی پاسداری کریں خیانت نہ کریں اور یہ کام کسی دنیاوی قانون کسی عدلیہ کسی مقننہ کا بنایاوی قانون سے ممکن نہیں ہے اچھا کر کے دیکھا نا ہم نے ہم کر کے دیکھ رہے ہیں تو ایک عقل ایک قانون بناتی ہے دوسری عقل اس کا توڑ نکال لیتی ایک عقل کچھ قوانی نفاس کروانا چاہتی ہے دوسری عقل اس کے وی آؤٹ نکال دیتی ہے ناظرین کرام میری پیویس فیلڈ جو ہے وہ آرڈٹ وغیرہ کی رہی ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں ایک ہے ٹیکس کا نفاظ ہونا اور ایک ہے ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرنا تو جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس کے اندر ہی لوپ ہولز ہوتے ہیں اور جو بڑے بڑے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کی مہارت یہ ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے یہ بتاتے ہیں کہ صاحب آپ پہ ٹیکس لگ تو اتنا رہا ہے آپ بچا کیسے سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ اسی ٹیکس کے آرڈیننس کے آرڈیننس کے آرڈیننس میں رہ کے ہم آپ کو بتائیں گے یوں 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 آپ کریں اور دیکھیں آپ بچ گئے آج ناظرین کرام دنیا کے اندر جو ٹاپ ملٹائی ناشنل کمپنیز ہیں جو اربو روپے کا وزنس کرتی ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے دنیا کے فیکٹس اور فیگرز وہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس پے کرتی ہیں ایک عقل بناتی ہے قانون دوسری عقل وی آؤٹ نکال دیتی ہے اس کا تو کیا شئے بچا سکتی ہے پھر ان عقلوں سے بالتر میرے رب کا حکم ہے میں آپ سے بچ جاؤں گا اس سے بچ جاؤں گا اس سے بچ جاؤں گا اللہ سے نہیں بچ سکتا یہ کونسپٹی اگر آ جائے تو یہ ہے اصل بات چنانچہ دنیا کے اندر وہ فیلوسیفرز جو شئے مسلمان نہ ہوں وہ فیلوسیفرز جو کم از کم ایک خدا ایک کائنات کے رب کا تصور خالق کا تصور رکھتے وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بڑی ذات کا خوف ہی ہے کہ وہ بچا سکتا ہے بندے کو غلط طرز عمل سے مرنہ بندے بندے کو دھوکہ دے سکتے ہیں بندے بندے کے ساتھ فراد کر سکتے ہیں بندے بندے سے بچ سکتے ہیں یہ فرد کی سطح پر بھی اور یہ اجتماعی سطح پر بھی دیکھیں اس کو ایک اور انداز سے دیکھیں مرد اور عورت کے درمیان کہاں بیلنس آئے گا توازن آئے گا اگر مردوں کو نظام دے تو عورتوں کا مسئلہ عورتوں کو نظام دے تو مردوں کا مسئلہ لیکن اس اللہ کی ماننے کے جس نے مرد کو بھی پیدا کی ہے عورت کو بھی پیدا کی ہے مسئلہ لو جائے اسی کو آپ عالمی تنادر میں لے جائیں یہ ساری مخلوق تو اللہ کی ہے نا اللہ کی مخلوق تو اللہ کو خوب پتا ہے میرے بندوں کے لئے کیا فائدہ بندے کیا نقصان دے ہیں تو اجتماعی سطح پر بھی جب اللہ کی مانی جائے گی تو توازن آ جائے گا دیکھیں کائنات میں توازن ہے قرآن میں سور ملک میں ہم پڑھتے ہیں ناظر کرام سور ملک کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں کیو ٹی وی پر کہ ما ترا فی خلقی رحمانی من تفاوت رحمان کی تخلیق میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں کوئی فلو نہیں کیوں اس ساری کائنات میں آپ کو سمود فانکشننگ ملے گی پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابعے ہیں گربر زمین پر ہوتی ہے جہاں بندہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے غلط اور فطرت میں اپنی ٹانگڑانے کی کوشش کرتا ہے غیر فطری راستے اختیار کرتا ہے اللہ کے دیو اختیار کو غلط استعمال کر کے کبھی فیرون خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کبھی نمرود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے and so on جب اس اللہ کی جو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مان رہا ہے جب اللہ کی مانتا ہے تو پوری کائنات میں کئی فلو نظر نہیں آتا imbalance نہیں نظر آتا عدم توازن نظر نہیں آتا اس زمین پر بھی جب اللہ کی حکم کا نفاظ ہوگا اللہ کو بڑا مان کر اس کی مانی جائے گی تب ہی انسانیت کو واقعاً just world order میسر آئے گا ایک عالمی سطح پر عادلانہ نظام میسر انسان کے قانون سے نہیں اللہ کے قانون سے ہی میں اثر آ سکتا ہے اس سارے نظام کائنات میں ناظرین ہوتم اللہ تعالی نے جو چیزیں بنائی ہیں قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تمہاری نظر زمین سے آسمان تک بار بار جائے گی اور تھک کر واپس لوٹ آئے گی لیکن تم دیکھو گے کہ اللہ کے نظام میں کہیں بھی کوئی انیس بیس کا فرق نہیں ہے کوئی فلو نہیں کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا اور یہ جتنے ڈیفیکٹ دنیا میں نظر آ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ انسان کے فطرت کے قانون میں دخل اندازی کرنے کے نتیجے میں ہوئے ہیں اوزون کی طے اللہ تعالی نے ہماری حفاظت کے لیے بنائی تھی ہم نے بارود چلا چلا کے اس میں دھویں چھوڑ چھوڑ کے ہم نے اوزون کی طبع کر دیا اور ورلڈ ٹیمپریشر کا حال یہ ہو گیا کہ ہمیں فرانس میں بیٹھ کر یہ ٹارگٹ دینا پڑتا ہے کہ ہمیں ٹو پرسنٹ ورلڈ ٹیمپریشر کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تم نے ایٹمی صلاحیت کو کس قدر بے دریغ استعمال کیا ہے اور پوری دنیا کے ورلڈی ٹیمپریشر کے اندر تم نے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے اس پر بات کرنے کو کوئی آ رہی ہے اور بہت سے چیزوں پر ہم نے دیکھیں نا جہاں جہاں بھی آپ نے نیچر کے قانون سے ہٹ کر کام کرنے کی کوشش کی یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں وہاں جہاں بھی گڑبر نظر آ رہی ہے سوسائیٹی میں اگر رزق میں گڑبر نظر آ رہی ہے کچھ لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں کچھ لوگ قہد زدہ ہیں انہیں کھانے کو نصیب نہیں رہا اللہ کی طرف سے رزق تو سب کا برابر آ رہا ہے کچھ لوگوں نے رزق کے ذرائع پر قبضہ کر لیا ہے میرے مالک نے کہا ہے سورہ حود کی آیت نمبر چھے میں ما من دا بطن فی الارضی اللہ علی اللہ رزقوہ زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کے ذمہ داری اللہ پر نہ ہو پہاڑ کی چٹان کو پھارتے ہیں تو اس میں کیڑے کے موں میں بھی غزہ کا دانہ آپ کو نظر آ جائے گا یا کوئی ذرہ آپ کو نظر آ جائے گا میرا مالک اس سخ چٹان کے اندر بھی کیڑے کی غزہ کا احتمام فرماتا ہے بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غزہ کہتے ہیں رب نے پہلے فرمایا ہوتا ہے قرآن کی ترتیب کے مطابق بندہ زمین پر بعد میں بھیجا گیا ہے زمین پہلے بنائی اور سجائی گئی ہے اس بندے کے لیے بچہ ماں کے بطن میں چار مہینے کا ہوتا ہے حدیث بخاری مسلم کی تمام حدیث کی کتابوں میں ہے بچہ ماں کے بطن میں چار مہینے کا ہوتا ہے فرشتہ بھیجا جاتا چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں یہ بھی کہ اس بچے کا رزق کو کتنا ہوگا رہیے بات کہ اللہ کے وسائل میں کوئی کمی نہیں بلکل بجا بات ہے ظالموں کا ظالمانہ نظام ہوتا ہے ہم اکنومکس بھی پڑھتے رہے اور بھی ہم نے اسٹریڈیس کی کامرس کی لائن کے اندر آج تک یہ بات موجود ہے کہ دنیا کے اندر کئی مقامات پر صرف پرائیسز کو مینٹین رکھنے کے لیے تنوں کے حساب سے اناج اور فوڈ اور فوڈ سٹف وہ سمندر کے اندر بہا دیا جاتا ہے تاکہ ان کی پرائیسز مینٹین رہیں دنیا کی لیٹسٹ فگر ہے ایک پرسنٹ آبادی نائنٹی نائن پرسنٹ کی دولت کو کنٹرول کر رہی ون پرسنٹ پاپلیشن آف دی ورل اس کنٹرولنگ دی ویلت آف دی نائنٹی نائن پرسنٹ پاپلیشن آف دی ورل آج یہ ظالمانہ نظام ہے غیر مصفانہ تقسیم ہے جس کی وجہ سے افراد انسانی تک رب کی وسائل نہیں پہنچ پاتے کیونکہ اسباب کے تحت معاملہ چل رہا ہے تو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم کے خاتمے کی بات ہونی چاہیے نہ کہ مخنوق خدا کا گلہ گوٹھنے کی باتیں کی جائیں یہ کہنا کہ صاحب کچھ لوگ جو ہیں وہ غلام ہیں کچھ لوگ آقا بن گئے ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں کسی سوسائٹی کی انسانی زندگی انسانی معاشرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آقا اور غلام آج نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام میں سب اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہونے کے ناتے سب برابر ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ سب لوگ بالکل برابر نہیں ہو جائیں گے یہ انیچرل ہے دیکھئے کچھ لوگ زکاة دینے والے ہوں گے تو کچھ لینے والے بھی ہوں گے کچھ لوگ ایمپلائر کی پوزیشن میں ہوں گے تو کچھ ایمپلائیز بھی تو ہوں گے سارے اگر امیر بن جائیں تو آپ کی میری سٹڑک اور فیکٹر میں کام کس نے کرنا ہے لیکن مسئلہ ہے انسانیت کا نا جو امیر ہے اور جو غریب ہے وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں نا برابری تو وہاں ہیں ان کے والدین انسانیت کی بنیاد پر ان کے اولین والدین آدم ہوا علیہ وسلم ایک ہی ہیں اس کا حوالہ بھی اس میں آئے تھا کہ اللہ نے تو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اس بنیاد پر کسی میں کوئی فرق نہیں ہے سب مخلوق ہونے کے ناتے بلکل برابر ہیں عزت اور بہیات کس کے لئے ہیں تقوی کے لئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجت الودا کے موقع پر ایک بہت ہی برننگ ایشو جس کے لئے آج ساری دنیا میں شور مچایا جاتا ہے اور آج سارا دنیا کی سپر پاواز ہر طرح شور مچ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی فرما دیتا اسلام سے پہلے عزت کا مقام عورت کو وہ حاصل نہیں تھا جو اسلام نے دیا حجت الودا میں باقاعدہ وراست میں حقدار اسلام نے عورت کو قرار دیا ہے یہ تو برابری ہو گئی نا ہم کہتے ہیں عورت عورت برابر ہون چاہے یہ برابری ہو گئی مزید بنا یہ ہے کہ عورت کو ایک تھا زمین جہلیت کا دور عورت کو زلیل کیا جاتا تھا آج ایک جدید جہلیت ہے آج بھی عورت زلیل ہوتی ہے طریقہ مختلف ہے طریقہ زرہ سو کارڈ ایڈوانس طریقہ ہے ایڈوانس طریقہ سے زلیل ہوتی تھوڑا سا ایک وقفہ لے لیں چونکہ معاملہ نازک ہے آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے وقفہ کے بعد آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ حرکات و ویلکم بیک ناظرین وقفہ کے بعد پروگرام صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے وقفہ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ عورت کو عزت کا مقام ملا وراثت ملی اس سے پہلے عورت کو وہ مقام حاصل نہیں تھا دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دیا گیا جو رسول اللہ نے آ کر دیا اور اسی حجر الویدہ کے خود میں آپ نے بھی اشارت فرمایا اتقاللہ فی نیسائکم اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈڑتے رہنا ان کے بارے ان کو تم نے اللہ کا نام لے کر حلال کیا ہے تو ان کے بارے میں اللہ سے ڈڑتے رہنا تم نے ان کے بارے میں آج دنیا کے وہ ایڈوانس کنٹریز ان غریبوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے اور ہم مسلمانوں کے پاس کچھ بچا کچھا ان کو پیش کرنے کیلئے اگر ہے تو ہمارا فیملی سسٹم اور اس موضوع پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی اس کا تو موقع ہے نہیں لیکن میں آپ کو ارس کروں کہ دنیا کے اس وقت انویڈڈ قومہ میں جو سپر پاورز خرار دی جاتی ہیں ان کے صدور کے انٹرویوز کے حاصل یہ ہیں خدا کے واسے شادیہ کرو بچارے کہتے ہیں اپنی قوم سے خدا کے واسے گھر آباد کرو خدا کے واسے گھروں کو مضبوط کرو گھر مضبوط کرو گے تو معاشرے مضبوط ہوں گے معاشرے مضبوط ہوں گے تو ہمارا یہ اتنا بڑا ملک سپر پاوری مضبوط ہوگا ان غریبوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پہرے تو یہ نکاح کی پابندی یہ نکاح کے بندن پر توجہ دلائی پہ بیوی کے حقوق کو بیان کی عورت کے وراست میں حصہ عطا کیا گیا عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے اس کو مارکٹ کا شوپیس نہیں بنایا گیا یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ ان سوسائیٹیز کے اندہ جہاں عورت کو بلکہ باہر لاکر کھڑا کر دیا گیا تو ایک سابقہ سپر پاور کا اس کا صدر کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جس خاتون کو لاکر ہم نے سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا اب ہم ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ اس کو اس کے گھر پہ اصل مقام پر کیسے لے جائے جائے کبھی نیپولین کہتا تھا تو مجھے بہترین مائے تو میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں آج جن کے پاس مائے نہیں ہیں ان بیچاروں کو بچے دنیا بھر سے مانگنے پڑھنا ان غریبوں کے پاس فیملی سسٹم نہیں ہے تو آج اچھا پھر اسٹیڈی ہمیں بتاتی ہے کچھ ایڈوانس کنٹریز کی کہ عورت کو لا کے مارکٹ میں کھڑا تو کیا مگر جب مرد سے اس نے کمپیٹ کرنا شروع کی تو مرد فطری طور پر طاقتور پیدا کیا گیا سپیر اس معنی میں جسمانی قوت کے اعتبار سے مرنہ عورت کے اندر جو اللہ تعالی نے سوفٹنس رکھی ہے ہمدردی رکھی ہے مامتہ رکھی ہے وہ وہاں سپیریئر ہے مرد کے مقابلے میں بیلنس تو اللہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت کو جب لا کے مارکٹ میں کھڑا کیا گیا تو ایکانومی کی گروت میں اسے صرف 5% کانٹریبیوٹ کیا پانچ فیصد جبکہ معاشرے میں ایکنومک گروت کے لیے 70% ہیومن کیپیٹل کی ضرورت ہوتی ہے اور ہیومن کیپیٹل فیکٹر میں نہیں بنتا وہ ماں کی گود میں بنتا ہے تو کہتے ہیں یہ بے وقوف It's foolish to put 70% at stake to get the economic growth of 5% یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ 70% تم نے ہیومن کیپیٹل برباد کر دیا جو ماں کی گھوستے ملنا تھا اور عورت کو بہا لاکہ تم نے کھڑا بھی کیا تو 5% زیادہ نہیں ملا اور میں ارس کروں آپ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو رحمت اللہ العالمین ہے عورت کا اصل مقام اس کا گھر بتایا گیا جہاں دیکھئے کسی میں بڑی خصورت بات کہی پلاسٹک کی فیکٹی ہوگی پلاسٹک ایڈم بنیں گے فلا فیکٹی ہوگی سوپ بن جائے گا فلا فیکٹی ہوگی کپڑا بن جائے گا انسان کا بنتے ہیں انسان ماں کی گود میں بنتے ہیں یہ انسانیت کی آج سب سے بڑی ضرورت ہے اور اچھا انسان مطمئن ماں کی گود میں بنتا ہے جی مطمئن ماں فرسٹیٹیڈ ماں کی گود میں نہیں بنتا جس کو یہ فکر پڑی ہو کل بوس جھاڑ پلائے گا جس کو یہ پتا ہو کل کمپین آناؤنس کرنی ہر حال میں اس کے گود میں مطمئن ماں کی گود میں اچھی اولاد پلتی ہیں اور جس کو اپنے عزت کی پروٹیکشن کی زمانت نہ ہو وہ بیچاری اپنے بطن میں پرورش پانے والے کو کل کیا پروٹیکشن دے سکے گی یعنی ہمیں تو افسوس ہوتا ہے اس عورت پر جس کو بیچاری کو گھر سے لاکر باہر کھڑا کر دیا اور شوپیز بنا دیا گیا گاڑی بھی بیچنے عورت کو بونٹ پر بٹھا کر بیچنے ذلت نہیں یہ بات ہماری عورت سمجھتی بھی نہیں ایریزر کی کمپین چلی ایریزر کو بیچ رہے ہیں مردوں نے استعمال کرنا ہے عورت کو لاکر کھڑا کیا ہوا ہے بے وقفی کی بات ہے جہالت کی بات ہے اور عورت کو شوپیز بنا کر اسٹریج پر تم نے کھڑا کر دیا ساری حوض بری نگاہ اس کو دیکھ رہی استغفراللہ ائر ہوسٹس کو بنا دی ماف کیجئے کہ ہماری وہ بہنیں جو ائر ہوسٹس کی جاب کر رہی ہیں کیا ایک مرد ٹری نہیں پکڑ کے چل سکتا کیا ایک مرد جو وہ کپ نہیں پیش کر سکتا چائے کا یا گلاس ہی پیش کر سکتا وہ عورت کو بھی وہاں پر کھڑا کرنا ہے اور ایک ماں بن کر ایک عورت اپنے بچوں کی کفالت کرے ایک بیوی عزت کے ساتھ اپنے شوہر کو مسکرا کر بھی دیکھے اور اس کو انٹرٹین کرے ظالم کہتے ہیں کہ یہ دھکیانوس عورت ہے بیک ورڈ ہے آوڈیٹڈ ہے اور جو دوستوں کے سامنے کھڑے ہو کر مسکراٹیں بھکیتی پھڑے اور ہواہ وز بلی نگاہیں اس کو دیکھتی ہوں کھڑا کیا جاتا ہو یہ ظلت عورت کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کو تکریم دی ہے اور اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے اور ہاں حال مردوں کے حوالے ہے مستقبل عورتوں کے حوالے کیا ہے ناظرین مطمئن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الویدہ کے خدبے میں ہم اس کو وہ کر رہے ہیں سمرائز کر رہے ہیں کہ سب چیزیں جو ہیں جو اہم ترین پوائنٹ ہیں ظلم کا معاشرہ ختم کیا گیا آقا اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز عورت کو عزت ملی عورت کو وراثت ملی یہ رسول اللہ کے دین کی وجہ سے اور فرمایا اپنے کے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا غیر مسلموں کو تحفظ ملا تحفظ دیا گیا یہ غیر مسلم ہے ان کو تحفظ دیا جائے گا ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا جائے گا انہیں زبردستی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ان تک سے پیغام پہنچایا جائے گا باقی معاملات جو ہیں وہ ان کے اپنے ہوں گے انصاف شاہ و گدہ سب کے لیے برابر ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو استثناء ہوگا اور کسی کو کسی کی پگڑ ہوگی ایسا نہیں ہے قانون سب کے لیے برابر ہے انصاف شاہ و گدہ سب کے لیے ہوگا پھر سوشل ویل فیئر کو اللہ کے رسول نے عبادت قرار دیا ہے یہ حجد الودا کے موقع پر انسانوں کے ساتھ اس سے سلوک کی تلقین اور جا بجا آپ علیہ السلام کی حادث میں ذکر آتا ہے کبھی آپ نے فرمایا کہ خیر الناس ہمین فعو الناس لوگ میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو ہاں ایک نفع ہے جسم کا جان کا اور بھوک کا اور پیاس کا اور ایک نفع ہے روح کا ایک نفع ہے ہدایت کا یہ پائدہ تلقین سوشل ویل فیر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس امت کو سکھائی دولت کی مسامیانہ تقسیم کی کہ ایک آدمی اپنی تجوریاں نہ بھرتا رہے اس پہ ان لوگوں کا حق ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہیں زکاعت کا نظام ایک طرف تو سوت کے خاتمے کا اعلان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے حیفز اور حیفز نوٹ کا گیپ بڑھتا ہے اور ظالمانہ غیر مصفیانہ نظام پروان چڑھتا ہے اور دوسری طرح زکاعت دینے کا حکم بھی آتا کیا نماز زکاعت روح ناشتر کا تذکر آیا کہ جس سے اموال جو عمر آکے ہیں وہ غریبوں کی طرف بھی لڑتے ہیں اور غریبوں کو معاشرے میں جینے کا ہو کر اپنی حاجات کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے اور جب یہ معاشرہ پورا قائم ہوگا جہاں تجارت بھی ہو رہی ہوگی جہاں عورت کا معاملہ بھی ہوگا جہاں آقا غلام کا معاملہ بھی ہوگا جہاں انصاف اور عدال عدلیہ بھی ہوگی وہاں ظاہرے دوسرے ملکوں سے جنگیں بھی ہوں گی ممکن ہے یہ نیچرل ہے بلکل جنگ بھی ہوگی تو جب جنگ ہوگی تو جنگ کے قائدے قانون اصول طریقے بھی آپ نے وضع کیے اعلان کیا باقیرہ بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان فرمائی انسانی جان کو محترم ٹھہرایا اور پہلے ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ جنگی ہدایات کے لئے آپ نے رہنمائی عطا فرمائی گوڑوں کو بچوں کو عورتوں کو قتل نہ کرنا جانور کو قتل نہ کرنا فصلوں کو نہ کٹنا درختوں کو نہ کٹنا عبادتگاہ پر حملہ نہ کرنا جو عبادتگاہ کے اندر اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو ہتیار ڈال دو اس پر ہاتھ نہ اٹھانا تو بچہ کون جو خود لڑنے کو تیار ہے جنگ کرو جو اپنے گھر کے دروازے بن کر لے اس سے بھی نہیں لڑنا ہے اور جو ہتیار پھیک کے بھاگنے لگے اس کا پیچھا بھی نہیں کرنا اور جو اپنی عبادت میں مصروف دکھائی دے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو چھوڑ دے نا اس کو بھی کسی بھی مذہب کا آدمی ہو اپنے کلیسہ میں بیٹھا ہے اپنے مندر میں بیٹھا ہے اپنے موبت خانے میں بیٹھا ہے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا دنیا میں اتنا امن کا نظام کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسا عالمی نظام ہو سکتا ہے کوئی نیو ورڈ آرڈر ایسا ہو سکتا ہے جو اس قسم کی ہدایتیں جاری کر رہا ہو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں درختوں کو بھی امان دی گئی ہے ہمارا دین دین فطرت بھی ہے اور رحمت للعالمین لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رحمت پر جانوروں کے لئے بھی بلا ضرور درختوں کو کاٹھنا منع درختوں کے اگانے کو ثواب کا عمل قرار دیا گیا اور جانوروں کے بلا وجہ مارنے پر پابندی لگائی گئی ایک کتہ پیاست اس کو پانی پلالے پریش اس کی بخشش کا ذکر فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک بلی کو ایک عورت نے بان کر رکھا اور وہ مر گئی بھوک کی وجہ سے تو اس عورت کو عذاب دینے کا ذکر کیا رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی ایک چڑیہ آپ کے سر پر منڈلا رہی تھی تو آپ کے صحابہ نے پوچھا تم میں اس کے بچے کو اٹھا کر تو نہیں لے آیا ایسا ہی ہوا مسلمان ہونے کے ناتے یہ بھی بڑا ضروری ہے جو لوگ گھڑوں کو کاروبار میں لگاتے ہیں گھڑا گاڑیاں چلا رہے ہیں جو لوگ گھڑا گاڑیاں چلا رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اہم ہدایت ہے کہ گھڑے کو سارا دن بھوکا پیاس اور اب تو یہ ہمارے ہاں تو یہ بہت نصیبی بھی ہے کہ ہم نے توتے پال رکھے ہیں بچاروں کو بھوکا رکھے اسے فال نکلواتے ہیں اور اس بچارے کو اس سے وہ بیٹھ بیٹھا اس نہیں رہتا کہ بھوکا ہوتا ہے وہ دو چار چنے کی دال کے دانوں کے چکر میں وہ لفافہ اٹھا لاتا ہے بچارہ جا کے اتنا صدقیہ ہوتے ہیں اور خور کرنا چاہیے جو دین توتے کے بارے میں بلی کے بارے میں کتے کے بارے میں گھوڑے کے بارے میں اونٹ کے بارے میں ہدایہ دے رہا ہے وہ انسانوں کے بارے میں کیا ہدایت نہیں دیتا ہوئے تم دیکھیں نا ذرا بڑی بڑی فیکٹریز میں کیا ہوتا ہے آٹھ گھنٹے کا انگریمنٹ کرتے ہیں بارہ گھنٹے کام کرواتے ہیں اور وقت میں تنخابی نہیں دیتے ہیں اوور ٹائم تو دور کی بات ہے جو دین جانوروں کی رہنمائی جانوروں کے بارے میں رہنمائی دے رہا ہے وہ انسانوں کے بارے میں کس قدر رہنمائی دیتا ہوگا تو یہ فتح مکہ اس نظام کی پوری ایک تابندہ مثال ہے جہاں آپ نے سارے دشمنوں کو جان کے دشمنوں کو معاف فرما دیا تھا ایسا نہیں ہے کہ صرف خدبہ دیا تھا کھڑے ہو کر کہ ایسا ہوا فتح مکہ موجود ہے سارے کا سارا ظالم ترین لوگوں کو معاف کیا معافی پہلے ہی دے دی ہے چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار افراد تھے آپ کے ساتھ جو تشریف لے گئے اور دو برس کے بعد حجت الودا کا خدبہ کا مبیش آ رہا ہے اور سوالا کا مجمع موجود ہے یہ معافی کے نتائج ہیں کہ اب لوگ جوگ در جوگ اسلام میں بھی داخل ہوئے تو ناظرین مطمئن دین جو ہے معاہدہ حلف الفضول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی ابتداء کی تھی یہ ابتدائی شکل تھی انسانیت کی تحفظ کے لیے پھر دنیا نے اس نظام کے سمراد جو ہیں وہ دیکھے صحابہ اکرام تک تابین و تبہ تابین تک کی نظام پوری آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا یہ انسانی حقوق کا پہلا چاوٹر تھا اس نظام میں گڑھ بڑھ جب سے ہوئی جب سے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ صاحب اقتدار ہوئے ہم سے مراد ہمارے جیسے کم علم لوگ ہمارے جیسے کم کیریکٹر کے لوگ اس کے بعد ہی نظام جو ہے خراب ہوتا چلا گیا اسلام دین فطرت ہے اسلام نظام عدل ہے جتنی خرابیوں معاشرے میں نظر آتی ہیں وہ اسلام کی نہیں ہیں اسلام کے فالوورز کی بدعملیوں کا نتیجہ ہے وہ سارا کا سارا بڑا پیارا جملہ کسی کا اسلام is not what the muslims do اسلام is what the muslims are supposed to do اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمان کر رہے ہیں اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے بس یہاں حجت الودا کے خدبے کے تمام تفصیلات کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سے اگلے موضوع کی طرف آئیں گے پروگرام کا وقت قتم و رائے شجاہ صاحب سے درخواست ہے کے حدیث حدیہ فرمائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دے شیخ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے ان عامال پر بھی عجر ملتا ہے تو جب بھی نیکی کا موقع ملے کرنا چاہیے عمل اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اگلی پروگرام تک کے نہیں جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے ویزبان ڈاکٹر محمود غزنبی کوئی اجازت دیجئے اللہ نگے بان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ